اسلام علیکم میری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ لوگ میسج کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ بھی بڑا آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ وٹس ایپ پہ جب سے یہ آپشن آئی ہے کہ آپ کسی کو میسج کرنے کے بعد اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ فور می اور ڈیلیٹ فور آل بھی کر سکتے ہیں تو جب لوگ ڈیلیٹ فور آل کرتے ہیں یعنی کسی کو پہلے میسج سینڈ کرتے ہیں آج بھی ایک لڑکا مجھ سے اس بارے میں بات کر رہا تھا اور روز لڑکیاں اور لڑکے مجھ سے اس بارے میں بات پڑتے ہیں تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ ایک بیڈ ریلیشنشپ بیہیویر ہے اگر آپ نے کسی کو کوئی میسج کیا ہے تو میسج کرنے کے بعد آپ اسے ڈیلیٹ نہ کریں اچھا آپ مجھے کومنٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کسی کو میسج کرنے کے بعد ڈیلیٹ کیوں کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ریزن ہے جو ملٹیپل ریزنز لوگ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم نے اس کو میسج کیا پھر ہم امبیرسمنٹ فیل ہوئی کہ یا مطلب اسے میسج نہیں کرنا چاہیے تھا یا یہ والا میسج نہیں کرنا چاہیے تو پھر ہم نے ڈیلیٹ کر دیا پھر دوسرا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے میسج کو اگنور کرتا ہے اس کا جواب نہیں دیتا تو پھر اس امبیرسمنٹ کو بھی دور کرنے کے لئے لوگ میسج کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ ایک اچھا بیہیوئر نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بیڈ ریلیشنشپ بیہیوئر ہے لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ پہلی تو بات ہے کسی کو میسج نہ کریں اس طرح کا جس کو آپ کو بعد میں ڈیلیٹ کرنا پڑے لیکن اگر آپ نے کر دیا ہے تو کوشش کریں کہ اپولوجیٹک میسج اگر نیچے لکھ دیں اگر غلط کر دیا تو وہ نیچے لکھ دیں برنا اس کو ڈیلیٹ نہ کریں